بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوش سگیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے اپنے ویلوگ پر آغاز کروں گی مالک کائنات کی حمد و سنہ سے اور دروت بھیجوں گی ان ہستیوں پر جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو تخلیق کیا اللہمہ صلی اللہ محمد و علی محمد و عجد و راجہم اجمعین آج ہم آپ کے ساتھ دو ٹاپک پر بات کریں گے ایک ہم آپ کو وائس کلپ سنائیں گے چیئرمن پیمرا افسار عالم صاحب کا جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں کچھ کہا ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے اس پر تفسرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ایمکیم پاکستان چاروں طرف سے مشکل میں گھر گئی ہے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویلوگ بناوں تو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے ویلوگ کا بازدابتہ آغاز کروں گی چیئرمن پیمرا افسار عالم صاحب کی اس گفتگو سے جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر کری ہے اب آپ دیکھیں علطاف حسین نے ایک تقریر کی تھی آپ کے میں سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ علطاف حسین نے ایک تقریر کی اس میں انہوں نے کچھ الفاظ کیا نعرہ لگایا تھا مجھے اگزیکٹ یاد رہا تو اس کی بنیاد پر کیا ہوا ان کے ساتھ اور امکی ام کے ساتھ اور کس طرح سے ہوا کیا اس طرح کی ریکشن آیا پھر علطاف حسین نے معافی مانگی اس بات پر اس کے باوجود بھی کیا آج وہ ٹی وی پہ آسکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں لیکن جب دیکھیں مجھے پتہ ہیں اور یہ سب عدلیہ کی وجہ سے ہوا ہے اس ملک میں کہ عدلیہ کے میار پنجابیوں کے لیے الگ ہیں اور پنجابیوں سے بھی لاہوریوں کے لیے الگ ہیں اور پورے ملک میں جتنے بھی قومیتیں ہیں ان کے لیے الگ میار ہیں یہ بار بار سوال اٹھے گا وہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں کہ ترچل نے کہا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میں جنگ جیت جاؤں گا وہ اسی طرح کے عدالتوں کی بات کرتے ہیں جو انصاف دیتی ہیں بے انصاف عدالتوں کا کام نہیں کرتے تھے گیارہ پوائنٹس عدالت کی جو ریپیٹیشن ہے ورلڈ وائٹ ہماری عدالت کی گیارہ پوائنٹس گری ہے پچھلے پانچے سال میں کیوں گری ہے کون تھے چیف جسٹسز انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے ابھی آج تو اس کی بنیاد پر کیا ہوا ہے میں نے افسار علم صاحب کی وہ گفتگو آپ کو سنوائی ایک عرصہ دراز سے کراچی کے جو صحافی ہیں اور جو باشعور طبقہ ہے جو تمام سینریوں کو سمجھتا ہے جو اس پروپیگنڈے کی طرف نہیں جاتا جو الطاف حسین صاحب کے لیے پرسیپشن ایک بنایا گیا میں بار بار مجھ سے دھورانا نہیں چاہتی جو پڑے لکھے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ الطاف حسین کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور الطاف حسین پر بیجا پابندی لگائی ہے اب یہ بات جو ہے کراچی سے نکل کے پورے پاکستان میں یہ بات کہی جاری ہے اور نہ صرف پورے پاکستان میں کہی جاری ہے بلکہ مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہے اب لوگ کھلے عام جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں یہ چیئرمن پیمرہ رہے ہیں افسار عالم صاحب اور انہوں نے کتنا واضح انداز میں کہا کہ جو جوڈیشنری ہے ہماری جو عدالتی نظام ہے وہ کراچی کے لیے بلوچستان کے لیے کے پی کے لیے بلکل ڈیفرنٹ ہے اور لاہوریوں کے لیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جس طرح گزشتہ دو تین روز سے میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ الطاف حسین صاحب پہ جو پابندی لگی وہ پنجاب لاہور کی عدالت سے لگی سن سے نہیں لگی سن میں کسی کو کوئی مطلب ایسا کوئی ایسا بڑپ جو ہے مہا پہ کیس نہیں ہے کہ الطاف حسین پہ پابندی لگائی جائے کیونکہ سن کے لوگ جو ہے وہ الطاف حسین کو پسند کرتے ہیں الطاف حسین نے ان کے لیے کچھ کیا ہوگا تو وہ انہیں پسند کرتے ہیں تو کتنا واضح طور پہ کتنا واضح طور پہ افسار عالم صاحب نے بتایا کہ الطاف حسین پہ تو پابندی ہے اور دیگر لوگوں پہ نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نو مئی کے بعد سے اور نواز شریف کی آمد کے بعد سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ کیا ستیلی ماں سے بھی بتر سلوک جو ہے سندھ والوں پہ کراچی والوں پہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ناظرین عدالتی سسٹم کے لیے ہمیشہ ہم نے یہی سنائے کہ عدالت میں جو ہے وہ ایک دیوی بنیوی ہوتی ہے ترازو لے کے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے وہ اپنا پرایا نہیں دیکھتی لیکن جس طرح سے افسار عالم صاحب نے ڈسکرائب کیا ہے کہ لاہوریوں کے لیے عدالتی نظام کچھ اور ہے اور دیگر ملک کے حصوں کے لیے کچھ اور تو اس سے زیادہ واضح پیغام اور کیا ہوگا ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کو اثر انو تبدیلی کی ضرورت ہے اور اب اپنے مزاجوں کو ہمارے جو جج سہبانے انہیں تبدیل کرنا پڑے گا ورنہ ملک تو ویسے ہی تباہی کے دہانے پر آ چکا ہے اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا اب بات کریں گے ایمکیوم پاکستان کے حوالے سے ناظرین ہم تو گزشتہ کئی عرصے سے کہتے جا رہے ہیں کہ ایمکیوم پاکستان میں جو ہے جوتیوں میں دال بڑھ رہی ہے اور ہر شخص قائد تحریک ہے ہر شخص رہبر ہے اور کوئی نظم و زپنی ہے کئی بہت سارے واقعات ہیں اور جس طرح سے ابھی ایک سروے ہوا اور اس کے بعد ایک دم سے پرگرام بنایا گیا کہ ہم جلسے کریں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اپنی طاقت دکھائیں گے لیکن ہم صبر کر کے بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کرم ہے کہ ہمارے صبر کا نتیجہ یہ آیا کہ ہم تو دوبارہ ان کے جلسے کو کوریش کرنے کے لئے نہیں گئے لیکن لیاقت آباد کی اگر میرے ویورز کہیں گے تو میرے پاس وہ وہ فوڈیج ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک رہنما خطاب کر رہا تھا اور جلسے گا خالی پڑھا ہوا تھا کیونکہ جب میرے پر یہ حملہ ہوا تو میرے جتنے بھی صحافی دوست تھے انہوں نے کہا کہ اب تم ان کے جلسوں میں مجھ جانا کیونکہ یہ لوگ عورت کا احترام کرنا نہیں جانتے اس سے پہلے کہ کوئی بات ہو فوڈیج تم تک پہنچ جائیں گی تو وہ فوڈیج آج بھی میرے پاس موجود ہے لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ لیاقت آباد کا جو بائیکارٹ ہوا اس کے بعد ایمکیم پاکستان میں حمد نہیں تھی بزید جلسے کرنے کی وہ جلسے ہیں تبدیل ہوئے رابطہ مہیم پہ اور وہ رابطہ مہیم جو گلیوں میں کرنی تھی اس کے بعد وہ بینکیوٹس میں چلی گئی اور اب جون کی رابطہ مہیم چل رہی ہے وہ کس طرح چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں کہ نہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے نہ دکھانے کی پورے کراچی والوں کو پورے سندھ والوں کو پتا ہے تو بات اب یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے کہ جو تم یہاں بہو گے وہ ہی کٹو گے ضروری نہیں ہے کہ قبر میں جا کے پتا چلے دیکھیں قبر میں جب بندہ جاتا ہے اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن عبرت پکڑنے والی آنکھ ہونے چاہیے عبرت حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں ہی پتا چل جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب پی ایس پی بنا کر متحدہ کہ وہ لوگ جن کو ایک پلانٹ کر کے واشیو مشین میں دھوکے لائے گیا تھا اور سننے میں یہی آ رہا تھا کہ الطاف حسین تو اب مائنس ہو گئے یہ الطاف حسین کی جگہ سنبھالیں گے یہ الطاف حسین کو جو ہے بالکل مائنس کرنے کے بعد اسی طرح سے جس طرح سے ایک الطاف حسین کی اہمیت تھی یہ سارے سسٹم کو لے کے چلیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ روزانہ ٹی وی کے آگے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور گول ڈبے گھوم رہے ہوتے تھے ایک وکیٹ گر گئی دو وکیٹ گر گئی تو ناظرین کل دوسری وکیٹ بھی گر گئی مزمل قریشی کے بعد میں نے آپ کو کل کے ویلاغ میں بتایا تھا کہ مزمل قریشی پی ایس پی سے پی پی میں گئے ہیں ایم کی ایم سے نہیں گئے اور کل بھرے مجمع میں وسیم قریشی نے جا کے دوسری وکیٹ گر گئی ہے اور جو ہم کافی عرصے سے آپ کو بتا رہے تھے کہ آپس میں تضادات ہیں آپس میں بلکل جوتیوں میں دال بٹ رہی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایس پی کے جو لوگ متحدہ پاکستان میں عالی عوضے لینے چاہ رہے تھے جو چاہ رہے تھے ٹاؤن کی سطح پر ان کو سیلیکٹڈ عوضے دیے جائیں مگر جو آٹ کا جو ایک عدد تھا جی ایٹ جو کہلارہ تھا شارٹ فارم میں جس میں فرخان اطیب تھے راشد سبزواری تھے اور دیگر نام تھے وہ ان کو اس سیٹ اپ میں قبول نہیں کر رہے تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ پہلے دن سے ہی ان لوگوں میں جس طرح سے جوتیوں میں بٹ رہی ہے کل اس کا ثبوت آگیا اور یہ مہت کا فاتح عمل ہوا کہ کل آپ آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے ایک وکیٹ گر گئی دو وکیٹ گر گئی تین وکیٹ گر گئی اب وہ وکٹیں گرنے کا آپ کا سلسلہ ہے اور کبھی ایمکیم کی تاریخ میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ ایمکیم والے پی پی کو جوائن کریں تو اس کی وجہ انہوں نے بتا دی میں نے آپ سے کل کے ویلاغ میں کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکل گمنام ہو کے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ میری متحدہ کے جلسوں میں کافی رہنماوں سے اور لوگوں سے بات ہوئی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ جلسے میں جا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ ہماری نوکریوں کے لالے پڑ جائیں گے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ لازمی آئیں تو لوگ اپنی جان اور اپنی نوکری کو بچانے کے لیے بحالت مجبوری وارڈر بورٹ کے کیس سی کے زیڈ ایم سیس کے لوگ جو ہیں منسفل کارکریشن جو مختلف ناموں سے مارکٹ میں لیا جاتا ہے تو وہ لوگ مجبوراں جو ہے وہ ان پرگراموں میں جا رہے تھے اسی طرح ایمکیم کا جو ایک پورا دھانچہ ہے تنظیمی نظم و ضبط ایک دھانچہ ہے اس میں سے سمجھے 50% عہدداران جو پورا نائن زیرو پہ مختلف فیکلٹیز مختلف شعبہ جات چلاتے تھے وہ بحالت مجبوری اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے ایمکیم پاکستان اور پی ایس پی کو جوائن کیا کیونکہ ان کے اوپر پریشر تھا اور یہی چیز اب آپ کے سامنے کل کا بیان آپ جا کے سن لیجے وسیم قریشی صاحب کا کہ وہ گمنام ہو کے بیٹھنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے بھی پارٹیوں کا شیلٹر لیتے اور اس وقت پیپرز پارٹی جو ہے پورے پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے اور بڑے اسر و رسوخ ہیں اس کے اور پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے تو یقیناً جو اس کی چھتری کے نیچے آئے گا جو اس کی امریلہ کے نیچے آئے گا کم از کم اس کو تحافظ کا احساس ہوگا اس لیے پہلی دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ ایم کی ام سے تعلق رکھنے والے لوگ پیپرز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں یقیناً ان کو اپنی جانوں کی پرواہ ہے جس طرح سے وسیم قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے چھتیس سال دیئے ہیں ان کی آواز کا اگر آپ لوگ درد محسوس کریں کہ میں نے چھتیس سال دیئے ہیں وہاں لیکن ہم سینئر ساتھی ہو کے ہمیں جو ہے سائیڈ لائن لگایا گیا نہ صرف ہمیں سائیڈ لائن لگایا گیا بلکہ ہم گمنامی کسی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پہ جس طرح مصطفہ کمال صاحب آئے تھے سوری ٹو سے مصطفہ کمال صاحب آپ کہتے تھے ون من شو اور اس شخص نے دیکھے ایک قائد ہوتا ہے ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں سارے بچے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں جیسے ایک گھر میں سرپرست ہوتا ہے والد ہوتا ہے تو ایک باپ کی چھتری کے نیچے سب جمع ہوتے ہیں کتنے بھی نائلائک ہوں کچھ بھی ہوں لیکن جب باپ کا فیصلہ آتا ہے تو بچوں کو ماننا ہوتا ہے اسی طرح سے الطاف حسین صاحب نے ایک تنظیم بنائی تھی ایک دھانچہ بنایا تھا اس میں تمام تر لوگ جو ہے اپنی رائے دیتے تھے تمام مختلف شعبہ جات تھے کوئی بھی تنظیمی کام ہوتا تھا سب پہلے مل کے ایک پورا لاحے عمل تیار کرتے تھے اس کو پھر الطاف حسین صاحب کے سامنے رکھا جاتا تھا آپ اپنی جو گزارشات تھی وہ پیش کیا کرتے تھے اور پھر سب کو معاینہ کر کے پڑھ کے اس کو پھر الطاف حسین صاحب ایک سسٹم منایا تھا اس کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوتے تھے نظم و زبتہ لیکن وسیم پریشی صاحب جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ پوری متحدہ ہی قائد تحریک ہے جو ایمکیم پاکستان ہے وہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا سب اپنی منمانی کرتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن لگایا گیا میں نے چھتیس سال دیئے ہیں اس پارٹی کو اور اب میں دردبرت آشتہ ہو کے یہاں گیا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو انہوں نے بات کی ہے یہ بہت الارمنگ سیسویشن ہے ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے یہ بہت الارمنگ سیسویشن ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے بھی اور وہ لوگ جو ابھی تک اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشنوں میں اگر ہم ان قاتلوں کے ساتھ جو مہاجر قوم پر مسلسل آپریشن مسلط کرتے رہے مہاجر قوم کے نوجوانوں کو بے گناہ قتل کراتے رہے جو مہاجر قوم کے نوجوانوں کو لا پتہ کرتے رہے وہ ہمیں جو ہے کوئی ریلیف دلوا دیں گے وہ ہمیں جتوا دیں گے تو میرے خالق سے اللہ کا بہت بڑا قانون ہے اور وہ قانون جو ہے گردش میں آ چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر وکٹیں گرنا شروع ہو گئے ہیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی پھر کوئی نئی بات ہوگی رہے ہیں اس کو تباہو برباد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بستے والوں کو بہت خیال رکھیں خوشیاں باتیں خوشیاں سامیٹیں ظالم سے نفرت کیجئے مدلوم کا ساتھ دیجئے اللہ نگے باند پاکستان زندوات